میں نے بہت زیادہ کوشش کی کسی افغان حکومت کسی افغان رہنما نے اتنی کوشش نہیں کی جتنی کے میں نے کی جب سوویت یونین یہاں سے گیا تو امریکہ نے افغانستان کو چھوڑ دیا خاص طور پر پاکستان کی سازشوں کے لیے اسے چھوڑ دیا اور پاکستان نے اس وقت ایک پڑوسی کے طور پر مستحکم دوستانہ اور خودمختار افغانستان کی کوشش نہیں کی پاکستان نے یہی سوچا کہ وہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا بلکل یقیناً اس نے یہ کیا اس نے یقیناً افغان لوگوں میں نفاق کا بیج بوکر اور حد درجہ انتہا پسندی اور تشدد کو بروے کار لاکر اس کی کوشش کی میری پاکستان میں عالی اہلکاروں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو دور اقتدار تھا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے سب سے برا وقت تھا وہ ایسے تعلقات چاہتے تھے جن میں افغانستان خوشحال نہ ہو جہاں افغانستان اپنی آزادی اور خارجہ پالیسی سے دستبردار ہو جائے جبکہ پاکستان یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ افغانستان کو ایک کمزور تر اور تابع ملک کے طور پر دیکھتی جو ہم نہیں ہونے دے سکتے تھے اور ہم نہیں ہونے دیں گے کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم دو خودمختار ملکوں کے درمیان تعلقات چاہتے ہیں پاکستانی حکام خاص کر فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان کو شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کرنے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا لیکن سرحد کی دوسری طرف مناسب اقدامات نہیں ہوئے جس کی وجہ سے شدت پسند جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب رہے یہ سچ نہیں ہے اسکریت پسندوں کو ہم نے ضرور روکا عام لوگوں کو پنہ گزینوں کو ہم نے نہیں روکا تو اس پر ہمارے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وزیرستان کے لوگوں کے خلاف آپریشن شروع کرنا دہشتگردوں کے خلاف آپریشن شروع کرنا نہیں ہے ہم عام لوگوں کے بجائے دہشتگردوں اور ان کی پنہ گاہوں کے خلاف آپریشن چاہتے ہیں میران شاہ کے بازار پر بمباری کرنا دہشتگردی کے خلاف لڑائی نہیں ہے پاکستان نے الزام لگا رہا ہے کہ ملہ فضلاللہ جو ہیں پاکستانی طالبان کے رہنما وہ اس وقت افغانستان میں ہیں اور ان کو افغانستان جان بوجھ کر نہیں پکڑ رہا میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ شاید ملہ فضلاللہ افغانستان کے اندر ہوں میں نہیں جانتا اسی لیے اس کی نفی بھی نہیں کرتا اگر افغانستان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ افغانستان میں چھپے ہوئے پاکستانی جنگجووں کو اس کے حوالے کرے تو اس سے افغانستان کو طاقت ملے گی مگر مجھے معلوم ہے کہ افغانستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو اگر ملہ فضلاللہ یا ان جیسے دوسرے جنگجو افغانستان میں ہیں تو اس کی وجہ جنگ کی دھوند ہے اور خطے میں ادم استحکام ہے جو پاکستان نے خود اپنی پالیسیوں کے ذریعے پیدا کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پشاور سکول حملے کے بعد پاکستان کی جو سیکیورٹی سٹیبلشمنٹ ہے اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے میں اس کی امید کرتا ہوں میں نے سوچا تھا کہ یہ تبدیلی کئی برس پہلے جی ایچ کیو پر حملے کے بعد پیدا ہو جائے گی میں یہ بھی سوچتا تھا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں ہونے والے حملوں سے یہ تبدیلی آ جائے گی یا مسجدوں اور عام شہریوں پر ہونے والے بے تہاشہ حملوں سے یہ تبدیلی آ جائے گی مگر ایسا نہیں ہوا پاکستان کو شدت پسندی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بند کرنا ہوگا جب یہ رک جائے گا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی خودتا چیزیں ٹھیک ہاتھ